آپ کو دکھائیں آج وزیر الداخلہ عمد شاہ جمعو کے دورے پر ہیں دو دنوں کا دورہ کل شام سے شروع ہوا اور آج آخری دن ہے ایسے میں وزیر الداخلہ عمد شاہ نے آج جمعو کے آزاد اسٹریڈیم میں منقضہ سی آر پی ایف کے رائسنگ پریڈ میں شرکت کی وہیں ایک طرف جہاں انہوں نے جوان کو بہادری کے ایویس میں بہادری کے خدمات کو سرہتے ہوئے ان کو میڈل سے نوازہ وہیں دوسری جانے وہ انہوں نے اپنے کلیدی خطاب میں جمعو کشمیر میں جو سیکورٹی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی ساتھ ساتھ سی آر پی ایف کی خدمات کا بھی ذکر کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے جمعو کشمیر میں نہیں تبدیلی آ رہی ہے جمعو کشمیر کس طرح سے جہشت سے ملٹنسی سے پاک ہوتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور اس میں سی آر پی ایف نے کتنا بڑا اہم رول نبھایا ہے ان تمام حوالوں سے بازابطہ طور پر وسیرہ داخلہ امید شاہ نے ایک کلیدی خطبہ پیش کیا قریب 20 سے 22 منٹ کا یہ خطاب تھا اور اس میں ایک طرف سی آر پی ایف کے خدمات کو جہاں سرہا وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں جب اسمبلی انتخابات ہوں گے یا اسمبلی انتخابات کے ساتھ ملک کے انتخابات ہوتے ہیں تب بھی سی آر پی ایف کے اوپر ذمہ داری رہتی ہے وہ ذمہ داری سب سے اہم ہوتی ہے اور اب تک سی آر پی ایف نے اپنے ذمہ داری بہت سے خوبی نبھائی ہے اور یہی آگے بھی نبھاتے رہیں گے لیکن کیا کچھ آج خاص رہا آج کے خطاب میں وزیر اداقل آمد شاہ کے جمعہ اسٹیڈیم کے دوران وہ سن لیجیے ہمارے دیش کے تدان منٹری جی نے آجادی کے امروط مہو سمیت 130 کروڑ کے دیش کے سامنے ایک لکس رکھا ہے کہ جب ہم آجادی کی ستابدی مناتے ہو اس وقت ہر چھتر کے اندر ہر چھتر کے اندر دنیا میں دیش پرمک ستھان پر ہو چاہے آرثیق ستر ہو چاہے سورکسا کا ستر ہو چاہے سکسا کا ستر ہو چاہے آبسی صدباو کا ستر ہو چاہے سانسکرتک ویراثت کو آگے لے جانا ہو چاہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بڑھانا ہو چاہے انفرسٹرکچر کو مضبوط کر کر ہر گھاں تک ہر گھر تک انفرسٹرکچر پہنچانا ہو اگر یہ کرنا ہے تو دیش کے اندر پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکنومی کا لکس ہمارے پدانمنٹری جنہیں دیش کے سامنے رکھا ہے اور میں مانتا ہوں پانچ ٹریلین ڈالر کی ایکنومی کا لکس کبھی سید ہو سکتا ہے جب دیش کی آنطریق سورکسہ مضبوط ہو اور آنطریق سورکسہ کے بارے میں ہم سونسٹیت ہوں اور سی آر پی اپ کی اس میں بہت بڑی بھومی کا ہے میں آج ڈی جی سی آر پی اپ کوئی ضرور کہنا چاہتا ہوں جیسے دیش کے اندر ہر چھتر ہر اکائی اپنے لقص تی کر آیا ہے سی آر پی اپ بھی آجادی کے امروط مہت سو کے ورس میں ایک ستاٹی تک کے سی آر پی اپ کا روڑ میں آنے والی چنوتیاں اور آنے والی تیکنولوجی کو اپلکد تیکنولوجی کو اور آنے والی تیکنولوجی کو آتماسات کرنے کی رنیتی دونوں بنا کر سی آر پی اپ کو سب سے آدھونک سب سے شکسم اور سب سے ایفیکٹیل سسسٹربل بنائیں اس پیسہ میں ہم نے کام کرنا ہوگا مجھے وشواس ہے کل ڈڈڈھی کے نیتروت میں سی آر پی اپ کی پوری ٹین اس کو آگے بڑھائے گی میترو آج اکارکرم جمہو کسمر میں رکھا ہے تب میں نشچیت روپ سے جمہو کسمر کی ستھیتی کا بھی بات کرنا چاہوں گا دوزار چودہ میں نریندر بھائی دیش کے پردان منٹری بننے کے بات جمہو کسمر کی ستھیتی میں اتنے کم انترال کے اندر بہت بڑا پریورتنہ ہے سب سے پہلی بات جمہو کسمر میں لوگ تنترت کو گاؤں تک پہنچانے کی شروعات ہوئے ہیں آج جمہو کسمر کے لیے اور دیش بھر کے لیے گھرو کی بات ہے تیس اجار سے زیادہ پرتیرگی یہ لوگ تنتر کا حصہ بنا ہے ہر گاؤں میں پنچ سرپنچ گاؤں کو وکاس کے راستے پر آگے لے جا رہے ہیں تیسل پنچائتے بنی ہیں جلہ پنچائتے بنی ہیں لوگ تنتر کو جمین پر پہنچانے میں آج نریندر موڈی سرکار کو بہت بڑی سفلتہ ملی ہے مطروں اس کے ساتھ ہی دارہ تین سو ستر ہٹانے کے کارن دلی تو پیچھڑے ورگ مہلاو اور پہاڑی لوگوں کو ایک پرکار سے جو وکاس کی پرکریہ سے کہنے کہیں کٹے ہوئے تھے نئے کانونوں کے تحت ان سب کو سماہیت کرتے ہوئے سروس پرسیا سروس اماویشک وکاس کی شروعات جمہ کسمیر میں ہوئی ہیں اور میں مانتا ہوں کہ جمہ کسمیر کے اندر سب سے بڑا کام ہوا ہے جو سسستر بلو کی سب سے بڑی سفلتہ ہے کہ یہاں پر آتانکو بات پر ایک نینہ نینہ کنٹرول لینے میں سسستر بلو کو سفلتہ ملی ہے اور جو بھی کلکاس بھی دیش کی آجادی سے لے کر اب تک جتنا انویشمنٹ جمہ کسمیر میں آیا ہے ہمارے الجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو بہت بہت منوت جی کو بدایی دینا چاہتا ہوں کہ تیس ازار کروڑ سے جیادہ کا انویشمنٹ جمہ اور کسمیر کے اندر جمین پر اتارنے میں جمہ کسمیر پساسن کو سفلتہ ملی ہے پردان منتری پیکیج کے سارے پہلووں کو پورن کرنے کے لیے درود گتی سے کام ہو رہا ہے ہر گھر جل بیجلی ہر گھر پہنچانا کورونا کے لیے ایک عدبوت میاستہ کھڑی کرنا ہر گھر میں سوچالے پہنچانا ہر گھر کے اندر آئیشمنٹ بھارت کا کار پہنچانا یہ ساری یوگناہوں میں ست پرتی ست پرتی ست سیکچی ریشن جمہ کسمیر لائے اس کے لیے جمہ کسمیر پرساسن بہت 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 بنتا ہے سڑک نیرمان میں سارے ریکورڈ توڑتے ہوئے یہ پانچ سال کے اندر سڑک نیرمان آجادی کے بعد آجادی کے بعد سب سے تیج ربکار کے ساتھ ہوا ہے چاہے نیسنل آئیے ہو چاہے سٹیٹ ہائیوے ہو چاہے گاؤں کو جھوڑنے والے چھوٹے چھوٹے راستے ہو ہر سیتر کے اندر ریکورڈ توڑنے کا کام جمہ کسمیر پرساسن نے کیا ہے ساتھ نئے میڈیکل کولیج بنے ہیں دو ایمز بنے ہیں اکیس جلوی دوت یودناؤں کو شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چھتر کے اندر پاردر سیتہ کو لانے میں جمہ کسمیر سرکار کو بڑی سفلتہ ملی ہے آجادی کے بعد پہلی بار برسٹ آچار کے ویروض میں ایک بہت بڑا عبیان دونوں تکار سے کیا گیا برسٹ لوگوں کو نصیب کرنے کا بھی عبیان لیا گیا اور سسٹن کے اندر سے پرساسن کے اندر سے برسٹ آچار کے ایسے نابود ہو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑے بدلاؤ ادھر اینائیہ کی جانب سے اینائیہ کی کوٹ نے آج ہدایت کی ہے ایک ٹریر فرنڈنگ معاملے میں جب مکشمیر میں دہشت گردانا واقعات کو فروغ دینے کے معاملے میں بازابطہ طور پر ایک نیا فرمان جاری کرتے ہوئے عدالت نے یعنی اینائیہ کی عدالت نے کہا ہے کہ مسرط عالم یاسین ملک حافظ سعید صلاح الدین شبیر شاہ ان تمام کے خلاف یو اے پی اے کے مختلف دفعات میں الزامات وزق کے جائیں قومی تحقیقاتی ایجنسی اینائیہ کی عدالت نے ملیچن تنظیم لشکر تہبہ کے بانی حافظ سعید حضب المجاہدین کے سربارہ صحیح صلاح الدین کے علاوہ کشمیری علاہدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک شبیر شاہ اور مسرط عالم کے خلاف یو اے پی اے کی مختلف دفعات کے تحت الزامات آیت کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرر فنڈنگ کے لئے رقم پاکستان اور اس کی ایجنسیوں کی طرف سے بھیجی گئی اور صفارتی مشن کو بھی اس کام کے لئے استعمال کیا گیا ٹیرر فنڈنگ کے لئے رقم بھی اعلانیاں بین الاقوامی دشتگرد اور ملسم حافظ سعید نے بھیجی تھی یہ بادابطہ طور پر نوٹ کیا گیا ہے اے نائیے کے عدالت کے جانب سے یہ فیصلہ دیتے ہوئے ہدایت دیتے ہوئے وزرہ ہے کہ دوہ یاسین ملک سن دوہزار انیس کے اپریل مہینے کی دس تاریخ سے شاہ یعنی شبیر شاہ سن دوہزار سترہ کے جلائی مہینے کی پچیس تاریخ سے اور مسارت عالم سن دوہزار پندرے کے ستمبر مہینے کی یکم تاریخ سے زیر حراست ہیں ابھی بھی جیل کے اندر بند ہیں صلاح الدین اور حافظ سعید اس وقت پاکستان میں ہیں جو تین کشمیری سیپریٹسٹ ہیں وہ جیل میں ہیں ہندوستان کے جیل میں اور بتایا جا رہا ہے کہ یاسین ملک دوہزار انیس سے اپریل کا مہینہ تھا تب سے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے شبیر شاہ کو دوہزار سترہ سے جولائی کا مہینہ تھا تب سے جیل میں رکھا گیا ہے اور مسارت عالم کو پچیس تاریخ تھی دوہزار سترہ کی دوہزار پندرہ کی جب انہیں جیل میں بند کیا گیا اس وقت سے لے کر کہ اب تک یہ تینوں جیل میں بند ہیں لیکن پاکستان میں موجود حافظ سعید اور صلاح الدین پر ہندوستانی قانون کا چوکے پہنچ وہاں تک نہیں ہیں دشتگردوں کی پشتپنائی کرنے والوں کو کیفر کردار تک جو کچھ راستے اختیار ہو سکتے ہیں پہنچانے کے لیے وہ اختیار کیے جائیں اور اس کی کوششیں بھی جاری ہیں لیکن ہندوستان میں جو حریت پسند رہنما ہے جو جیل میں ہیں ان کے خلاف بادابتہ طور پر کاروائی کی جا رہی ہے این آئی اے کی جانب سے جو کوشش کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ این آئی اے کی مختلف دفعات کے تحت ان تمام کے خلاف الزامات آئیت کیے جائیں موسیقی محبوبہ مفتی کا ایک بڑا بیان آیا ہے جامعہ مسجد کی سرنگر میں تالہ بندی پر محبوبہ مفتی کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرکی سرکار کے جانب سے کشمیری کو ہر ممکن طریقے سے محاصرے اور عذیت میں ممتلا کرنے کے بعد اب یہاں کے لوگوں کے لیے جو واحد امیت تھی سکون کی جگہ وہ مصحب موجبہ اسلام کی جگہ جو مصحب ہے اور اس کی عبادت کے لیے جو جگہ ہے یعنی کہ مسجد اس پر بھی تالہ بندی کر دی گئی ہے حکومت اس سکون کی جگہ کو بھی کامی کشمیری برادری سے کشمیری مسلمانوں سے چھننا چاہ رہی ہے اس پر بھی تالہ بندی کرنا چاہ رہی ہے حکومت جان بوجھ کر اس کے دروازے بند کر رہی ہے یہ محبوبہ مفتی نے کہا لوگوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ دروازے اس لئے بھی بند کیا جارہے ہیں تاکہ جمہ کشمیر کے عوام کو کشمیری مسلمانوں کو اختیاری اور مایوسی کے کوچلنے کا احساس پیدا ہو ان کے اندر یہ بازبطہ طورہ مایوسی کا احساس جگہ ہے اس لئے یہ کوشش کی جاری ہے اور یہ کوشش کسی بھی طرح سے جمہ کشمیر کے خاصے سے کشمیری مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے یہ جان بچ کر کے ایک مجرمانہ اور ظالمانہ فیصلہ ہے جو انتظامیہ کی جانب سے لیا گیا ہے محبوبہ مفتی نے بازبطہ طور پر اب سے چھوڑی در پہلے ٹوٹ کر کے کہا کہ جو جامعہ مزید سرنگر میں رات میں شبیداری کے وقت تالہ بندی کی گئی مغرب کے بعد جو جامعہ مزید سرنگر میں انتظامیہ نے احتیاطی طور پر تالہ بندی کی تھی کہ کسی بھی کو شبخانی اور اشاہ کی نماز کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ انتظامیہ کو خطشہ تھا کہ کوئی ناغہانی واقعہ پیش آ سکتا ہے اس لیے انتظامیہ نے تالے لگا دیئے لیکن آج صبح جب میں بہو مفتی اپنے سوشل میڈیا پر پہنچی تو سوشل میڈیا میں چھوچر پر پوست کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ انتظامیہ کی ایک کوشش ہے کشمینیوں کو ہر ممکن طریقے سے جو بھی راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ حراسہ کرنے کے اختیار کیے جا رہے ہیں اب تک کہ مسجد وحیل سکون کی جگہ تھی جہاں پر لوگ جا کر کے عوازت کرتے تھے سکون حاصل کرتے تھے وہاں بھی اس پر بھی تالہ لگا کر کہ انتظامیہ نے ایک اور اس احساس کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں مایوسی کا احساس ہو جس میں ان کے اختیارات کی پچلنے کا احساس ہو یہ بہت اختیار طور پر انتظامیہ کی کوشش ہے تو محبوبہ مفتی نے تالہ بندی پر جو سرنگا جامعہ مسجد میں رات میں تالہ بندی کی گئی تھی مغرب کے بعد حالانکہ اس کے بعد فجر کی وقت سے نماز کیا بھی اجاعت ہے اور اب دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن شبہ داری چونکہ شبہ برات تھی اور اس میں شبہ داری کے لئے بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں پہنچتے اس کی وجہ سے رات میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جو سیکورٹی کے لئے خطرہ اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرناک ہو اس لئے انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا لیکن اب محبوبہ مفتی نے اس پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہی کہ یہ سیدھے طور پر کشمیریوں کو حراسہ کرنے کے لئے اور ان کو احساس مایوسی سے مایوسی میں اور گھرنے کے لئے یہ کوشش ہے جو ایک واحد سکون کی جگہ بچ گئی تھی کشمیریوں کے پاس مسجد جہاں جا کر کہ وہ سکون حاصل کر سکتے تھے اسے بھی بند کر دیا گیا ادھر کرناٹک سے ایک دلدوز حادثی کی خبر ملی ہے کرناٹک میں ایک بہت ہی دردناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں آٹھ لڑکوں کی جان چلی گئی ہے اور بیس سے زیادہ زخمی بتایا جا رہے ہیں یہ جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں بس پلٹنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور بیس سے زیادہ زخمی بتایا جا رہے ہیں کرناٹک کے تمکر میں آج زبردست سڑک حادثہ ہوا صبح صبح آٹھ لوگوں کی جس میں موت ہو گئی ہے پاوا گڑا کے پاس یہ جگہ ہے حادثہ پاوا گڑا کے پاس بس کے پلٹنے سے یہ حادثہ پیش آیا ہے بیس سے زیادہ لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں چونکہ اس بس میں ساٹھ سے زیادہ لوگ سوار تھے بس حادثے پر ڈرائیور کا کابو جو ہے نکا کرتے ہیں کھونے کی وجہ سے پیش آیا ہے بس کا یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے کہ کابو بس ڈرائیور کے توازن سے باہر ہو گیا کابو سے باہر ہو گیا اور وہ کنٹرول نہیں کر سکا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور نتیجے میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور بیس سے بائیس لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر مل رہی ہے اس کے ساتھ اردو خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میں زبان رحمت کریم کو جاتے دی خدا حافظ